اسلام علیکم ناظرین ناظرین بات کرتے ہیں کشمیر کے آرٹ کی آپ کو بتا ہے ہم روز بات کرتے رہتے ہیں چاہے وہ کشمیر کا کلچر ہو یا کشمیر کی کارگری ہو ایک آرٹسٹ جو ہے اس کے ہاتھ جو ہوتا ہے وہ ایک فنکار کا ہاتھ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے وہ اپنے جو اس کے خیالات ہوتا ہے اس کو پورٹرے کرتا ہے جی ناظرین میں بات کروں آج پینٹنگ آرٹسٹز کی جو اپنے خیالوں کو جو ان کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ ایک بریش لے کے اس سے جو ہے اپنے خیالات جو ہے ایک بورڈ پر بنا دیتے ہیں پھر وہ اس کے پیچھے جو ہوتا ہے ایک پوری سٹوری ہوتی ہے عام انسان جو ہو وہ پینٹنگ دیکھیں یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ پینٹنگ کیا ہے لیکن جب وہ آرٹسٹ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا ہے اس کے پیچھے کا سکرپٹ کیا ہے تو انسان جو ہے وہ اس پینٹنگ میں کھو جاتا ہے اسی کے لیے ہمارے ساتھ ایک آرٹسٹ موجود ہے ناظرین ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سر پہلے آپ کو شکریہ اپنا کیمتی وقت دینے کے لیے تو سر جیسے کہ آپ نے یہ پینٹنگ بنائی ہے بہت زیادہ اٹریکٹیو کیاچی لگ رہی ہے آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے دیکھیں یہ جو پینٹنگ ہے پینٹنگ ہے پینٹنگ ہے پینٹنگ ہے اپنا پینٹنگ ہے میرا اپنا سے پینٹنگ ہے جو میں کام کرتا ہوں اگر میری پینٹنگ کو دیکھیں گے اگر آپ ایکسپلور ہو جاؤں گے آپ اس میں سبجک کیا ہے سبجک یہ ہے کہ ہماری جو میرا جو کونسپٹ پینٹنگ کا وہ یہ ہے کہ ہماری جو ویلی کی اورجنل جو ہم شیپ تھی جیسا ہمارا کشمیر تھا جیسا ہمارا کشمیر پہلے تھا اس کی شیپ جو ہے وہ ڈی شیپ ہو گئی ہے وہ آوٹا فریم ہو گئی ہے جیسا ہمارا کشمیر پہلے یہ ہے یہاں کلچر یہاں کی چلیشی ممکم کشمیر ہے ہماری جو ویلی کی اوریجنل شیپ ہے وہ ڈی شیپ ہو گئی ہے that's out of frame you can well understand کہ ہمارے جو کشمیر کے حالات پیچھے بھی رہیں اس کی وجہ سے جو یہ جو فریمز ہیں سارے فریمز زیدرد ہو گئی تو ان خراب حالتوں میں ہماری انسان کی ہمیشہ hope ہوتی ہے کہ ہم پھر بھی ایک صف میں کھڑے ہیں یہاں پہ دیکھو صف میں کھڑے ہیں تو رجوع کر رہے ہیں اس hope کی طرف یہ جو لائٹ آ رہی ہے کہ ایک میں ایک دن یہ رہی ہے اور ہمارا کشمیر جو ہے یہ پھر سے ویسا ہو جائے گا جیسا یہ ہے تو سر آپ نے یہ پینٹنگ بنائے کتنا ٹائم لگا آپ کو اس پینٹنگ کو پورٹ رہ کرنا میں دیکھیں اتنی بڑی پینٹنگ کو کم سے کم چار پانچ دن تو ہونے چاہیے کم سے کم لیکن ہاں چونکہ ہمارے پاس ٹائم کام تھا تو ہم نے بہت کوشش کی کہ اس کو تین دنوں میں ٹائم یہ تھری ڈیز کا کیم تھا بہت چار کیم تھا تو لیکن ہم نے بہت کوشش کی کہ اس پینٹنگ کو ہم نے تین دن میں کمپلیٹ کی ہے آج تیسرا دن ہے تو آج کمپلیٹ تو سر جو ہمارے آج تیسٹ ہے چاہے وہ ہمارا یوتھ ہو کیونکہ یوتھ جو ہے آج کل زیادہ ان چیزوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے کیونکہ جو ہے وہ ایسے ایونٹس لگاتے ہیں یا ایکزیبیشنز لگاتے ہیں جس میں جن کے ہاتھ میں فن ہوتا ان کو کہا جاتا آپ سٹیج پہ دکھائیں تو آپ کی کیا میسیج رہے گی ان ہماری یوتھ کے لیے جو پینٹنگیاں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس جو بھی فن ہو وہ دکھانا چاہتے ہیں یوتھ کے لیے میرا یہ میسیج ہے کہ دیکھ کونسپٹ یہ تھا پہلے کہ آرٹ کا کیا فیوچر ہے اگر آپ دیکھیں گے آرٹ is the base of everything ہر ایک سبجک کے لیے جو بیس ہے that is art is a full-fledged subject ہے اگر کسی میں talent ہے وہ آگے آئے ہم ان کو guide کریں گے it's a complete educational subject اگر آپ اس میں بھی excel بہت آگے تک جا سکتے ہیں اگر کوئی student as educational subject چوز کر سکتا ہے تو he can go far away in this field تو یہ ایک بہت وسیع سبجک ہے اگر اس میں بھی جن بچوں کے پاس بھی talent ہے وہ آگ سامنے آئے تو یہ جو دپارٹمنٹس ہے کالج ہے ماشاء اللہ ہماری university میں fine arts college ہے they can go there بہت سارے بچوں کو awareness نہیں ہے کہ وہاں بھی ہمارے پاس بھی ایک art college ہمارا full-fledged art college ہے یہاں جہاں پہ وہ admission لے سکتے ہیں as an education subject چوز کر کے تو بہت excel کر سکتے ہیں سبجک تو ناظرین یہ ہمارے ساتھ ایک artist تھے عاصف اقبال جن کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ powdery کیا ہے کہ کشمیر کا جو حالات ہے ان کا subject یہ ہے کہ یہ اپنی ویلی پہ ہی جو ہے اپنی ویلی پہ paintings بناتے ہیں کشمیر کو جو ہے پوڈرے کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی بچے جو بھی youth painting کی طرح مائل ہے یا وہ painting کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ motivation دے رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارے پاس بھی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ جا کے آپ آگے جا کے اپنے فن کو جو ہے دکھا سکتے اور آپ کو آپ کے فن کو جو ہے کافی زیادہ سراہا جائے گا تو ناظرین ایسی مزید informations کے لئے دیکھتے رہے the global کشمیر دیجئے مجھے شاہ استعمیر کو اجازت اللہ نے کیا بات